بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائیت کلاس اردو کی بک کھلیں ہم پڑھ رہے ہیں اصداللہ خالب کی غزل آج ہم اس کا پانچویں شیئر کریں گے ہم بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے بھلا کر یعنی نیکی کر اچھا سلوک کر خیر خواہی کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش یعنی آپ ساتھا انسان کی فقیر کی یعنی اپنے آپ کو وہ عاشق جو ہے وہ اپنے آپ کو فقیر کہہ رہا ہے اس کی صدا کیا ہے اس کی تم سے التجا کیا ہے وہ تم سے کیا آواز لگا رہا ہے اس کی تم سے فقیرانہ صدا ہے کیا ہے شاعر نے ناسانہ یعنی نصیحت کرنے کے انداز میں کرتے ہوئے کہا ہے کہ محبوب سے لطف و کرم کی التجا کی ہے کہ اے محبوب میرے حال دل پر نظر کر میرے حال پر نظر کرم کر اس کے ساتھ بلائی کر اس کے ساتھ بھی بلائی اگر تو اس کے ساتھ بلائی کر رہے گا تو اس کے ساتھ بھی تو تیرے ساتھ بھی بلائی ہوگی شاعر کو محبوب سے بے پناہ محبت ہے اس کا احساس اس کی خیرخواہی سے ہے آکھے خیرخواہی ہو ہم فقیروں کو بھی حسن کی خیرات ملے جس کو دیتا ہے خدا راہے خدا دیتا ہے اس شعر میں شاعر نے ایک عبدی حقیقت اور سچائی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی بلائی سوچتے ہیں اور ان لوگوں کی عیب سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عیب سے مدد کرتا ہے حضرت علی کا فرمان مبارک ہے اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اوروں کے لئے زندہ رہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں محبت کا درس دیا ہے اور قدمتِ قلق کے جذبہ کو عبادت قرار دیا ہے دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیان ٹھیک ہے بیٹھے اللہ حافظ